بینچ اس کے بننے اور ان کی تشکیل سے متعلق پہلے ہی سپریم کورٹ کے طریقہ کار پر سوالات اٹھ رہے تھے تنقید کی جا رہی تھی مگر اب سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آج سپریم کورٹ میں ایک عجیب پیشرف سامنے آئی ہے اب جسس قاضی فائد عیسیٰ کو ایک کیس کی سماک کرنی تھی اور یہ تیہ تھا کہ جسس قاضی فائد عیسیٰ اور جسس حسن اظہر رزوی اس کیس کی سماک کریں گے مگر جب جسس قاضی فائد عیسیٰ کمرہ عدالت میں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ بینچ میں اب جسس حسن اظہر نہیں بلکہ جسس یایا آفریدی موجود ہوں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ جسس یایا آفریدی جو پہلے ہی ایک بینچ کی سربراہی کر رہے تھے انہیں آج اچانک جسس قاضی فائد عیسیٰ کے بینچ میں شامل کر دیا گیا اور جسس مظاہر نقوی جو جسس یایا آفریدی سے جونئر ہیں انہیں ایک بینچ کی سربراہی دے دی گئی ہے اور جسس حسن اظہر رزوی جو جسس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ بینچ میں تھے انہیں جسس مظاہر نقوی کے ساتھ بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے بینچ کی اس طرح اچانک تبدیلی سے متعلق آج جسس قاضی فائد عیسیٰ اور جسس یایا آفریدی دونوں موزی ججز نے برہمی کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا اور ان کی سرزمش بھی کی گئی اس حوالے سے سماد کرتے ہوئے جسس قاضی فائد عیسیٰ نے رماز دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت ہونی چاہیے اگر سپریم کورٹ کا ریجسٹرار کیس ایک سے دوسرے بینچ میں لگا دے گا تو شفافیت کیسے ہوگی لگتا ہے کہ ایک ریجسٹرار تو میرے جیسے جج سے بھی زیادہ طاقتور ہے میں دو آزار دس کے کیس نہیں سن سکتا کیونکہ کیسز ریجسٹرار سماد کے لیے مقرر کرتا ہے کیا میں فون کر کے ریجسٹرار کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کیس فلاں بینچ میں لگا دیں جس پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ چیف جسس کی منظوری سے ہی مقدمات سماد کے لیے مقرر کیا جاتے ہیں اس دوران جسس یایا آفرید نے رماز دیئے کہ سوال یہ ہے کہ بینچ میں جسس حسن رزوی صاحب تھے تو بینچ کیوں تبدیل ہوا کیسز فکس کرنے کا کیا طریقہ اکار ہے جس سے قاضی فائزی صاحب نے رماز دیئے کہ مقدمات مقرر کرنے کی کیا پالیسی ہے عدالت نے دو اپریل دو ہزار بائیس کو ریجسٹرار کو حکم دیا تھا کہ مقدمات مقرر کرنے کا طریقہ اکار تیہ ہو ریجسٹرار آفیس میں مقدمات فکس کرنے سے متعلق شفافیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جسی آیا آفریدی اور میرا بینچ تبدیل کیوں کیا چیف جسس کے سٹاف آفیسر نے زبانی ہدایات پر بینچ تبدیلی کا پروپوزل بنایا چیف جسس کے سٹاف آفیسر نے کہا کہ چیف جسس کی ہدایت ہے کہ ججز روستر تبدیل کیا جائے جس کے بعد جسس قاضی فائزی صاحب نے رماز دیئے کہ سائلین اور مقلہ سے معاذرت کرتا ہوں کہ آج سمات نہیں کر سکتا اچانک بینچ کی تبدیلی کی وجہ نہیں بتائی گئی اچانک بینچ کی تبدیلی اور مقدمہ مقرر ہونے سے شبہات جنم لیتے ہیں بینچ تبدیل کرنے کی قانونی وجوہات ہونی چاہیے کل کو لوگ کہیں گے کہ مرزی کا بینچ بنا کر مرزی کا فیصلہ ہوا عزلیہ کا وقار شفافیت نہ ہونے سے کم ہوگا شفافیت کا تقاضی ہے کہ جو مقدمہ پہلے داخل ہوا اس کی سماعت بھی پہلے ہو جیسے قاضی فائزی صاحب نے مزید اماز دیئے کہ آج کی لسٹ کے مطابق دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے مقدمات لگائے گئے اس حقیقت کے باوجود کہ اسی نویت کے مقدمات پہلے سے ذریل توا ہیں جیسس حسن رزوی کو بینچ سے ہٹا کر جیسس مظاہر نقوی کے بینچ میں بھیجوا دیا گیا کیا آج روستر بن گیا ہے کہ میں کل کس بینچ میں بیٹھوں گا مجھے علم نہیں ہے ہفتہ وار جیسس کا روستر کیسے تبدیل کیا گیا جیسے آیا آفریدی نے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے سوال کیا کہ کیا یہ روستر آپ نے نہیں چیف جیسس صاحب نے بنایا ہے تو ریجسٹرار نے جواب دیا کہ ہم ابتدائی روستر بنا کر چیف جیسس کو بڑھواتے ہیں جس پر جیسس قادی فائدنس نے رماز دیئے کہ سوچ سمجھ کر بات کریں عوام سپریم کورٹ کے دروازے پر انصاف کے لیے دستک دیتی ہے میرے کہنے پر میرے بھائی کا کیس لگا دیا تو انصاف کا آدھا قتل تو آپ نے کر دیا جس پر ریجسٹرار نے جواب دیا کہ چیف جیسس کے سٹاف افسر نے زبانی کہا کہ ہدایت ہے کہ روستر تبدیل کر دیا جائے مجھے وزہ روستر تبدیل کر کے چیف جیسس سے منظوری لی گئی جیسے قادی فائدنس نے رماز دیئے کہ منظوری اور فائل دکھائیں جس پر نوڈ بنا کر بھیجوایا گیا تھا جس پر ریجسٹرار نے جواب دیا کہ صرف فائل نہیں ہے وہ اسی طرح ایک ایک کاغذ بنا کر بھیجواتے ہیں جس پر قادی فائدنس نے سوال کیا کہ کیا بینچ کی تشکیل اور مقدمات کی فکسیشن چیف جیسس کی مکمل ثواب دید ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے وجوہات بتائے بغیر بینچ کی تبدیلی عوام میں شبہات کو جنم دیتی ہے ایسے عدلیہ کا وقار کم ہوتا ہے اور پھر عدلیہ غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنتی ہے بینچ کو بغیر تھوس وجوہات کے کیوں تبدیل کیا گیا جس پر ریجسٹرار نے جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ دراصل ہم نے مگر جسر قاضی فائدنس نے ریجسٹرار کو وہی ٹوک دیا اور ریماغ دیئے کہ ہم نہ کہیں ہم کا لفظ تو بادشاہ استعمال کرتے ہیں جس کے بعد جسر قاضی فائدنس نے حکم دیا کہ بینچ تبدیلی کا حکم ویب سائٹ پر جاری کیا جائے مگر اب تک ایسا کوئی حکم سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری نہیں ہوا ہے لیکن کل کے لئے سپریم کورٹ نے جو نیا روسٹر جاری کیا ہے جس سے آیا آفری دی دو مختلف تین تین رکنی بینچز کی سربراہ ہی کریں گے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں کیونکہ مختلف سیاسی معاملات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ ہی وہ فائنل آثورٹی ہے جو کسی بھی قسم کے آئینی اور قانونی بہران پر اپنی رائے دیتی ہے اور اس کی رائے کی پابنتی سب پر لازم ہوتی ہے مگر اس وقت سپریم کورٹ میں ہی تقسیم نظر آ رہی ہے پہلے بھی جڈجز میں اہم معاملات پر صرف اختلاف رائے نہیں بلکہ اختلافات کی خبریں سامنے آ چکی ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے پاکستان بار کاؤنسل کی امیونکٹیو کامیٹی کے سربراہ بارز بھی سوالات اٹھاتی رہی تنقید ہوتی رہی ہے مگر اب عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں آج جو معاملہ ہوا اس حوالے سے کیا کہیے گا دیکھیں کل جب چار ججز کی کرسیاں اچانک کورٹ روم سے ہٹائیں گئیں تو وہیں چے میں گوئیاں انہیں شروع ہو گئیں کہ یہ کیا ہونے جا رہے ہیں بعد میں جب موزز بینچ پانچ رکنی بینچ براجمان ہوا اپنی کرسیوں پر آ کے تو آرنریبل چیف جسٹر صاحب نے سٹارٹ میں یہ فرمایا کہ چاروں ججز نے از خود رضاکارانہ طور پر گریس شو کرتے ہوئے بینچ سے الادگی اختیار کر لی ان میں سے دو ججز تھے وہ وہ تھے جنہوں نے نوٹ پٹ اپ کیا تھا سوہو موٹو ایکشن لینے کا اور دوسرے جو دو تھے انہوں نے بھی چونکہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا بلکہ یا یا فریدی صاحب تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے تھے انہوں نے تینوں پٹیشنز ڈسمسل کا آرڈر کر دیا تھا تو چونکہ دونوں ججز سہبان کا یہ تھا کہ انہوں نے بھی گریس شو کیا اور وہ آز خود الادہ ہوئے ہیں لیکن جب اور میٹر ریفر کر دیا گیا تھا چیف جسٹر صاحب کے پاس جنہوں نے پھر انہی پانچ ممبر بینچ پہ انحصار کیا جو باقی رہ گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید رضا کرانہ طور پہ لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ یا یا فریدی صاحب کو اور اتر من اللہ صاحب کو وہ کانسٹیٹویشن آف نیو بینچ اس وقت انہوں نے خود نہیں رکھا شاید وہ رضا کرانہ طور پہ انہوں نے معذرت نہ کیو صاحب یعنی جو آج ہوا اور پھر جو کل ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر وہ یا یا افریدی صاحب نے جو اپنے نوٹ پہ اختلاف کیا یہ اس کی وجہ سے ہوا اگر آپ نے وہ نوٹ پڑا ہو اختلافی نوٹ جو ان کا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا یا یا افریدی صاحب نے کہ اگر مجھے رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا چاہیں تو بھی تو اٹ میرز کہ وہ اس وقت انہوں نے ویلنگ نیس نہیں شوکی تھی کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے مجھے یہ بھی بتائے گا جب مبینہ آڈیوز آئیں تو ظاہر بار کاؤنسلز کی طرف سے مطالبہ کیا گیا آپ نے وہ کی طرف سے ریفرنس جسی نقوی کے خلاف فائل کرنے کی بات کی گئی تحریک انصاف نے بھی مطالبہ کیا کہ کمسکم سپریم کورٹ کا اس حوالے سے ریسپونس آنا چاہیے پھر ہمیں نظر آیا جسی جمال مندوخیل نے مبین آڈیوز کا ذکر کیا جسی منصور علی شاہ نے ذکر کیا کہ ادارے کی طرف سے یا نہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی ریاکشن نہیں آیا ہے مگر جب چیف جسی صاحب نور اکنی بینچ بنایا ہے اس میں جسی نقوی صاحب شامل ہو پھر آج اچانک ایک بینچ تبدیل ہو یا آیا افریدی صاحب چلے جائے فائل جیسا صاحب کے ساتھ اور جسی نقوی صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنایا جائے تو یہ ایک ریسپونس اور ریاکشن ہی تو ہے نا چیف جسیس کا کہ انہیں اعتماد ہے جسی نقوی صاحب پر اور آپ اس اعتماد کو قبول کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اعلان کیے تھے دیکھیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نقوی صاحب کے کہ وہ اب بینچ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں حالات اتنے دگرگو ہو گئے ہیں کہ اوپن لی ہر طرف سے باتیں آ رہی ہیں ایک ریفرس آر ایڈی دائر ہو چکا ہے ہمارے پانچ ریفرس جو ہیں چھے وہ ان پروسس ہیں وہ فرائی ڈے سیٹر ڈے تک فائل ہو جائیں گے تقریباً ہم نے ساری جو ہے تیاری مکمل کر لی ہے دو چار ڈاکومنٹس ہم نے انیکس کرنے ہیں باقی کوئی ایسی چیز نہیں رہی تو اس کے بعد افتخار محمد چوزی صاحب کا ریفرس آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بار اسویسیشن کا موقف ایک علاقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ جی کہ وہ ریفرنس بے شک رہے لیکن وہ بینچ کا حصہ رہ سکتے ہیں لیکن بینچ کا حصہ وہ اس وقت تک نہیں بنے جب تک فل کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ان کی فیور میں تو اسی طرح دوسری طرف دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد آئی کورٹ کے جائی تھے ان کے خلاب بھی جب ریفرنس آیا تو اس کے بعد انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی جو روایات ہیں وہ بھی بہرحال مقدم ہوتی ہیں ان کو عرف نظر نہیں کیا جا سکتا موسیقی